ہلو ویورز ہاں باری امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ڈاکٹر شالا ویلوگ میں ایک بار پھر آپ کا استقبال آپ کا سواگت آپ کا ویلکم آگے بڑھنے سے پہلے ویورز میں یہی کہنا چاہوں گے کہ میرے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفکیشنز آپ کو بخت پر ملتے رہیں ویورز آپ لوگوں کے جو ویلیبل کومنٹس ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اسی طرح کے ویڈیوز بنانے کے لئے اس لئے ہمیں اپنے قیمتی رائے سے ضرور نوازیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گے کہ بہت سارے ویورز اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جب وہ ہماری چینل کو یا کسی بھی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں یہ سب پر اپلائی ہوتا ہے تو اس ٹائنگ جب وہ سبسکرائب کرتے ہیں تو وہ ان سے سائن ان یا پھر پاسورڈ مانگتا ہے بہت سارے لوگ ہیں ہم سب ہیں ہم سب کو اپنا پاسورڈ یاد نہیں ہوتا تو اس کنڈیشن میں ہم یوٹیوب پر ڈاکٹر شہلہ بلاغز لکھ کر جب سرچ کرتے ہیں وہاں سے ڈائریکٹ سبسکرائب ہوتا ہے اور اس کنڈیشن میں نہ آپ کو کسی پاسورڈ کی ضرورت ہوتی ہے نہ سائن ان کرنا ہوتا ہے نہ کسی ای میل کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بہت سیدھا سا طریقہ ہے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہماری ٹاپکس سماس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کسی نہ کسی ایسے ہاتھ سے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں ہم پر اثر انداز ہوتا ہے ہم جس دور میں جی رہا ہیں اس دور میں بہت سارے ہم لوگ ٹیکسس پے کرتے ہیں بہت طرح کے ایکسپلائیٹیشن کو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں اپر کاسٹ کے ذریعے لوگر کاسٹ کا ایکسپلائیٹیشن غریب کا ایکسپلائیٹیشن امیر کے ذریعے کمزور کا ایکسپلائیٹیشن طاقتور کے ذریعے یہ ایکسپلائیٹیشن کا سلسلہ آج کا نہیں ہے بہت پرانا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ قدیم ہندوستان یعنی ہم انگریزوں کے دور سے پہلے کا جو دور ہے اگر اس پر نظر ڈالیں تو بہت سارے ایسے رسم و رواج ہمارے سماج میں جو تھے چلن میں تھے جن کو دور کرنا بہت ضروری تھا میں خاص طور سے آج ہندو سماج کے ان تمام رسم و رواج کی بات کریں جیسے کہ ستی پر تھا جہز پر تھا وہ تو آج تک ہے اور اسی طرح سے چل رہی ہے لیکن ستی پر تھا کو ختم کرنے کے اندر راجہ راموان رائے نے بہت اہم رول ادا کیا گاندی جی کی بھی یہی کوشش دی کہ چھوٹ چھات کے اس نظام کو ختم کیا جائے کہ اپر کاسٹ کبھی بھی لور کاسٹ کے ہاتھ کا چھوا ہوا کوئی بھی چیز چاہے وہ کھانا ہو یا اگر وہ ان کے آگے سے بھی گزر گئے تو وہ ان کو اپنے لئے اپویتر مانتے تھے تو ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہونا بہت ضروری تھا جس کو ختم کرنے کے لئے بہت حد تک کوشش کی گئی آج ہم بات کرتے ہیں کیرل کینگڈم آف ترونکور وہ اس دور کی جہاں دو بڑی عجیب و غریب رس میں ہوا کرتے تھے ایک رسن خواتین سے جڑی ہے ایک رس مردوں سے جڑی ہے اور یہ خواتین و مردہزار دونوں ہی لور کاسٹ کے ہندو لور کاسٹ کے یہ لوگ ان کو ہمیشہ اپر ہندو لور کاسٹ نے ایکسپلائٹ کیا مردوں کی لئے تو رسن تھی وہ ٹالا کرم یعنی وہ بغیر ٹیکس دیئے اپنا سر نہیں ڈھک سکتے تھے اور خواتین کے لئے تھی مولا کرم اگر ان کو اپنے جسم کا اپری حصہ ڈھکنا ہے کور کرنا ہے اس کے لئے انہیں گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہوگا وہ ٹیکس ایویلیوٹر اپنے آپ آ کر کلیکٹ کرتا تھا اس میں ایک بڑی حران کن بات یہ ہے کہ اس ٹیکس کو جو خواتین ہے ہندو لور کاسٹ کی جو خواتین ہے ان کی جسمانی سافت یعنی ان کے جسم ان کی چھاتیوں کے سائز کے حساب سے انہیں وہ ٹیکس دینا ہوتا تھا اور باقاعدہ ایویلیوٹر آ کر اس کی پیمائش کیا کرتا تھا اب سوچئے کسی بھی لڑکی کے لئے یا عورت کے لئے کتنی شرم کی بات ہے آج ہمارے ہاں ہمارے اس موجودہ سماج میں لڑکا لڑکی جب اٹھارہ کی عمر پار کر لیتے ہیں تو انہیں بوٹ دینے کا حق ہوتا ہے اپنی مرضی سے اپنی حکومت کو چننے کا حق ہوتا ہے اور ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ جب لڑکی اٹھارہ سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہے یعنی اٹھارہ کی ہو جاتی ہے اس کے بعد سے اس کو اپنے جسم کے اوپری حصے کو ڈھکنے کی لئے ٹیکس دینا پڑتا ہے ایویلیوٹر آتا ہے اس کی جسم کی پیمائش کرتا ہے اس پیمائش کی حساب سے ٹیکس مقرر کرتا ہے اور ہندو لوگر کاسٹ کو اس طرح یہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا یہ ایک نادار کاسٹ تھی اور یہاں کی بہت ساری لیڈیز نے اس رسم سے پریشان ہو کر تنگ آ کر عیسائی دھرم افتیار کر لیا عیسائی دھرم افتیار کرنے کی ان کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہ نن بن کر اپنے پورے جسم کو ڈھک سکتی تھی کور کر سکتی تھی اور اس کے لئے انہیں کوئی بھی ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا نہ ان کے گھر پہ کوئی ویلیوٹر آتا تھا نہ ان کے جسم کو ہاتھ لگاتا تھا نہ ان کے جسم کی پیمائش کرتا تھا تو اس وقت عیسائی مذہب تبدیل کرنے کی خاص وجہ یہ رسم مولا کرم جو اپر ہندو کاسٹ کے ذریعے لوور ہندو کاسٹ پر امپوس کی گئی تھی مطلب بہت عجیب و غریب یہ رسم جس رسم سے آپ خود سوچئے کہ ایک عورت کے پورے وجود کو کس طرح سے مسمار کرنے کی ایک کوشش تھی کس طرح اس سے ایک انسان زندہ ہے اس کے ایک طرح سے میں تو یہ کہوں گی اس سے اس کا زندہ رہنے کا حق چھیننے کی کوشش کی گئی تھی اسی طرح مرد اچھا لیے مرد اگر سر ڈھک نہیں سکتے کوئی بات نہیں لیکن ایک عورت جس کو اس کو اپنے جسم کا حصہ ڈھکنے کے لیے بھی باقاعدہ پرمیشن لینی پڑتی ہو اور باقاعدہ اس کا ٹیکس دینا پڑتا ہو غیر لوگ آئیں اس کے جسم کو چھوئیں اس کی پیمائش کریں آپ سوچیں اس درد کو اس کرب کو اور اسی وجہ سے انہوں نے عیسائی دھرم اپنایا اسی دور کے اندر دو عیسائی خواتین جو بنی جو اس نادر کاس سے تھی انہوں نے عیسائی دھرم اختیار کر لیا تو اس کے جواب میں اپر ہندو کاس نے ان کو مار کر پیڑ سے لٹکا دیا اور وہ سماج کو یہی میسیج دینا چاہتے تھے کہ اگر آپ اس طرح دھرم پریورتن کریں گے تو آپ کے لئے یہی سسا مقرر ہوگی پھر اس دور میں ایک بقاوت شروع ہوئی ہے بہت ہی سبردست بقاوت اور اس بقاوت کے جواب میں جس طرح سے اپر کاسٹ کے ذریعے عیسائیوں کے چرچز ان کے سکول ان کے تمام ادارے جلائے گئے بری طرح سے ان کے ساتھ مار پیٹ مار کٹ کی گئی ان کا نر سنہار کیا گیا اسی طرح سے جب یہ بقاوت دوبارہ شروع ہوئی تو اب لور کاسٹ نے اپر کاسٹ کی دکانوں کو لوٹنا شروع کر دیا آگزلی لوٹ مار کٹ اسی طرح سے ری ایکشن اور ری ایکشن وہاں شروع ہو گیا وہاں کی گوامیٹ کو بھی لگا کہ کچھ نہ کچھ ایسا قانون بننا چاہیے جو اس بقاوت کو دبا سکے لیکن ان کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں کہ کسی بھی طرح سے ہندو اپر کاسٹ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ لور کاسٹ کی وومنز اپنے جسم کا اوپری حصہ ڈھگ کے ان کے سامنے سے گزریں تو ان عجیب و غریب رسم و ریواج جو ہماری تعلیم کے ذریعے تبدیل ہی لا سکتے تھے اس تعلیم نے ہی ان رسم و ریواج کو ختم کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا وہ رول کیا تھا کہ ہماری سوچ بنی اس سوچ کے بعد آپ کو میں ایک چیز اور بتا دوں کہ کہا یہ جاتا ہے میں نے اپنے پچھلے بلوکس کے اندر دھرم پریورتن پر بھی بات کی میں نے جہاد پر بھی بات کی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ٹیپو سلطان وہ واحد شخص تھا جس نے خود گورنمنٹ کے پیسے سے کپڑا خرید کر ان خواتین کو نہ صرف وہ کپڑا دیا بلکہ اس لور کاسٹ کی عورتوں کو اپنے جسم کے اوپری حصے کو ڈھکنے کی باقاعدہ اجازت دی without any sanction without any condition without any penalty سینکشن میں اس صورت میں کہا کیونکہ جس طرح سے وہ لوگ دھرم پریورتن کرتے تھے مار دیے جاتے تھے پیر سے لٹکا دیے جاتے تھے تو ٹیپو سلطان نے خود گورنمنٹ کے پیسے سے میں دوبارہ اس بات کو دھوڑا رہی ہوں جن لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے وہ اچھے سے سمجھ لیں کہ ٹیپو سلطان نے گورنمنٹ کے پیسے سے یعنی سرکاری خرچے سے کپڑا خرید کر نہ صرف ان عورتوں کو دیا جو ہندو لوگر کاسٹ کی تھی جن کو اپنے جسم کے اوپر حصے کو دھکنے کیلئے نہ صرف ٹیکس دیا جاتا تھا بلکہ غیر مردوں سے اپنے جسم کے پیمائش ہرانی پڑتی تھی اور اس پیمائش اور سائز کے حساب سے ہی وہ ٹیکس دینا پڑتا تھا اس ٹیکس کو نہ صرف ٹیپو سلطان نے ختم کیا بلکہ ان کو اس جسم کو دھکنے کیلئے کپڑا بھی سرکاری خزانے سے انہوں نے ان کو پوری طرح سے پہنچایا اسے کہتے ہیں جہاد جی ہاں میں نے اپنے پچھلے بلک میں جہاد کے پوری ڈیفنیشن بتائی تھی کہ جہاد کیا ہوتا ہے جہاد ہر برائی کے خلاف لڑنے کا نام ہے ہر کمزور کے ساتھ کھڑے ہو کر حق کی آواز اٹھانے کا نام جہاد ہے اور ٹیپو سلطان نے بھی وہ جہاد کیا یعنی کہ ہمارے ہندو سماج کی ان خواتین کو اپنے جسم کے اپری حصے کو ڈھکنے کی پوری کی پوری اجازت دی حق دیا ان کو کہ وہ اپنے جسم کا حصہ ڈھک سکتی ہیں یہاں بیچ میں میں ایک چیز اور بتانا چاہتی ہوں کہ اس دور میں جو قوانین بنے ہیں ان قوانین کے حساب سے اگر وہ جسم کا حصہ ڈھکتی بھی تھی ٹیکس بھی دیتی ہیں تو وہ پورا حصہ نہیں ڈھک سکتی تھی ان کو اپنے شالڈرز جو تھے وہ ہمیشہ اپن ڈھکنے پڑتے تھے کیونکہ شالڈرز کو ڈھکنے کا صرف اپر کاسٹ کی جو ہندو ومنس تھی ان کو تھا اب آپ دیکھیں کہ کپڑے کو ڈھکنا ٹیکس بھی دینا جسم کو ڈھکنا بھی کپڑے سے اور اس کے بعد بھی ان کو باقائدگی کے ساتھ اس طرح ڈھکنے کی اجازت نہیں تھی تو یہ تو اپنے آپ کے اندر ایک بہت ہی بڑا ظلم تھا اس سماج کا کہ کس طرح سے یہ جو ظلم تھا نا یہ اپر کاسٹ کا لوگر کاسٹ کے لیے تو تھا ہی میرے نظر کے اندر تو یہ ظلم جو تھا یہ مرد کا عورت کے اوپر تھا اسی دور کے اندر ایک نانگلی نام کی لیڈی تھی اس نے کسی بھی طرح کا ٹیکس دینے سے انکار کر دیا جب ایویلیٹر اس کے گھر آیا سماج کے اندر بہت ہنگامہ ہوا ان لوگ کا جو ہے ہکہ پانی بند کر دیا گیا تو اس کے نے اپنے شہر سے کہا کیونکہ ان کے اس ٹائی میں وہ دور تھا ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا تو اس نے پھر شہر سے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ سبھائی ایویلیٹر کو آنے دیجئے اور میں اس کو ٹیکس دوں گی اور اس کے بعد جب ایویلیٹر ٹیکس لینے آیا تو اس لیڈی نے اپنے دونوں چھاتیاں کٹ کر پتے پر رکھ کر اس کو دی دی اور اس کے بعد وہ مر گئی اب آپ سوچئے وہ درد وہ کل اور جب یہ واقعہ ٹیپو سلطان تک پہنچا جب اس لڑکی کو جلایا گیا تو اس کا شہر جو اس سے بے پنہ محبت کرتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ چیتہ میں زندہ جل گیا اب آپ سوچئے کتنا عجیب ماحول ہوگا اس وقت کا اور اس آدمی کی محبت دیکھئے اس عورت کا اس رسم و رواج کے خلاف اعتجاج کا یہ طریقہ دیکھئے اور جب یہ مثال ٹیپو سلطان تک پہنچی تو ٹیپو سلطان نے اس واقعے کو سننے کے بعد کیونکہ شروعات یہیں سے ہوئی اس سے پہلے تک جتنا بھی ایکسولائٹیشن تھا یہ سب ٹیکسس وغیرہ تھے یہ اس کے بارے میں ہائر اتھورٹیز کو اس طرح نالیج نہیں تھی کہ ان کو کس طرح ایکسولائٹ کیا جاتا ہے لیکن اس واقعے نے ٹیپو سلطان کو اندر تک پوری طرح چھنجھوڑ کے رکھ دیا اور انہوں نے اس رسم کو ختم کیا پوری طرح سے ختم کیا تو میرا کہنے کا مقصد یہاں پر کسی ایک مذہب کے بارے میں بات کرنا نہیں ہے میرا کہنا صرف یہی ہے تعلیم انسان کو باشعور بناتی ہے تعلیم انسان کو سوچنے کا طریقہ سکھاتی ہے ڈائریکشن دیتی ہے اور اسی تعلیم کے ذریعے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ سماج میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو جب تک ہم لوگوں کو پوری طرح انفومیشن نہ ہو تو کسی پر بلیم کرنا یا کسی ایک پرٹیکولر مذہب کو نشانہ بنانا نہایت ہی غلط اور ناقابل قبول امر ہے جیسا کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام مذہب جہاد کرتا ہے جہادی ہوتے ہیں لوگوں کی جان لے لیتے ہیں تو میں اس بلوک کے ذریعے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ جہاد کا اصل مقصد کیا ہے حالانکہ میں نے جہاد پر ایک بلوک بنا رکھا ہے کہ اسلام میں جہاد کا مقصد کیا ہے جہاد کا مطلب کیا ہے لیکن میں پھر بھی یہی بتانا چاہتی ہوں کہ جہاد اصل میں ہے کیا اور جو لوگ نہیں جانتے نہیں سمجھتے ان کو اچھی طرح سے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں اسلام مذہب میں جہاد کے چیزوں کے خلاف کیا جاتا ہے جہاد کا مقصد نہ حق کسی کا خون بہانا کسی کا قتل کرنا نہیں ہے کیونکہ ہمارے مذہب میں قتل کرنے کی جو سزا ہے ناقابل معاف ہے نہ حق کسی کا قتل کرنا اگر آپ نہ حق کسی کو مارتے ہیں تو وہ ایک ایسی سزا ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور مجھے آپ لوگوں کو ان دونوں رسموں کے بارے میں پہنچاؤں اور ان کو بھی اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ جس تعلیم یافتہ سماج کا ہم حصہ ہیں وہاں تک پہنچنے کے لئے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں کس قدر کانٹوں بھرا راستہ تھا جو پار کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو ایسے ہی کسی نہ کسی اچھے انفرمیٹیو ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ